بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروپیسر تاریم زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا تاریم زہیر فیکچر یوٹیوب چینل پر آج ہی ہماری ویڈیو عظیم سلمان سانگزان عظیم سبجیک طبیعات شدک شماہر جن کی اس شعبے میں جن میں تحقیق و تجربات نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور آج تک دنیا اعلان ہوں تریاب پر اجادات ان کی تحقیقات تجربات جن کی بنیاد پر دیئے گئے معروضوں کی بنیاد پر کر رہی ہیں انہوں کیمرہ تو آپ جانتے ہیں یہ مشہور بہنچہ فیکن حیشم کا یہ بنائے گا تھا وہ اسی بھی تحقیقات چلی اور ان کی کئی انہیں تحقیقات پر آگے مزید تحقیقات چلی ہیں بگر ایک سائنسانوں نے تحقیقات کی اور آج کیا احرار پر تجربات اور اجادات دیکھتی ہے یہ مل حیشم ہی تھے جنہوں نے سائنسی شوہر میں مسلمانوں کو نام بڑھا کیا مسلمانوں کی عظمت عربتہ کو بڑھایا وہ یہ بتایا کہ مسلمان ہر شوہر کے معنی ہیں وہ علم و تحقیق میں سب سے بڑھ کر ورسل سے آگے ہیں آئیے اس عظیم سائنسان دیئے جو ایک اتنیم سائنسان نہیں مہارے تجربیات بھی تھا جس کو پیل میں پلکس کہتے ہیں انگلیش میں شوہر پلکس کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پلیازم مائتمیٹکس ٹیبھ بڑھ سفات بارے اور میں جانے کتنے علم و علاقات ہر شوہر میں بارے ہیں اس سائنس کے شوہر میں اجازت کے روئے رواں ہیں اجازت کے روئے رواں چلاتے ہیں آئیے یہاں تفصیل ہم دیکھتے ہیں انداری مسلمان سائنسان کی ان کا پورا نام ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الحشم اور ان کا پیر جل اب بھی پڑھی گیا ابن الحشم یورپ نے الہیزم کے نام سے یہ مشہور ہیتا ہے پاک بھی دو کا سب سے پران بسلی مسلمان سائنسان باہر پلکیاد ریاضی دان اور طبیب یعنی طبیب کی جائے میں آپ کو دے گا ابن الحشم یکون جلائے نو سو پیسر اسوی کو بسرہ عراق میں پیدا ہوئے جنہوں نے ٹھیک شور میں ان حاصلی کیا طب میں پر صبح میں ریاضی میں مصر کے فاتنی خلیفہ ان کے دور میں جو کہ الہاکم خلیفہ الہاکم نے ان کی شور سے متاثر ہو کر انہیں مصر بلا دیا تاکہ قریب اسوان نے رسا ہے انہیں پہ ایک دیم بنایا جائے انہیں پر تاکہ بسر کا فاتن خلیفہ کا مانکہ کہ دریائے نیل کے قرائے شہر عباد اسوان جہاد اسوان ڈیم بھی ہے وہاں پہ ایک دیم بنایا جائے لیکن یہ مطلبہ ناکام ہو گیا کیونکہ یہ کام کسی ایسا بایا تکلیف کو نہیں پہنچ سکتا خلیفہ کے فارم نے اس نے کہنے کہ یہ مغشب نئے دماغ کی طرح لیتا باہر کے رکھا یہ اسی کچھ تاریخی مطائق کے جس کی ایسا باہر رکھے اور انہوں نے ان کے ساتھ باہر نہیں کیا اور آنکھن کے انتخاب کے بعد اس نے اپنی تسانیت کی طور پر وجہ دی یعنی کہ جو آدمی خلیفہ اور مصر کا انتخاب کر دیا پر انہوں نے اپنی تسانیت کی طرح پر وجہ دی اور انہوں نے حیر کہ انہوں نے نور پر دنیازی سائنس تحریبات پیش کی کیونکہ پلکس کا ایک ایم سکون ہے انہوں نے نوریار یعنی پلکس کے شور میں اہمیت کا حمل ہے انہوں نے ان کی شور افاق تسنیر لاتنی زبان میں پڑھونا کے بعد ابھی تک موجود ہیں یعنی کہ ان کی شور افاق تسنیر تھی ایسیت کی۔ انہوں نے دیکھنے والا چیز نے آدمی کی شور پر کھان پہ جانے گاتی ہے یہ بتایا کہ آدمی کا شور دیکھنے والا چیز سے آدمی آدمی کی پہنکات سب اس کے موجود نے آدمی بھی دیکھتی ہے اگر اس نے ہوگا تک کہ کسیس کو ہم دیکھتے ہیں گوشیس ہماری آنکھوں پرکاتی ہے ہم گوشیس کو دیکھتے ہیں نظریاں صحیح میں ہمدر آتا ہے ہماری آنکھوں کو مانتے ہیں اس لیان سے ان کو بردیموں سے سانی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی نیشن کی بہت سی تسانیتی ان کی تعداد دو سوٹے لگ بر بنائی جاتی ہے ان میں سے المنازر یہ سب سے مشہور کتاب ہے ان کی المنازر بہت سے بہت ہی دیکھتا ہے کتاب منازر میں زمانہ عوضی وستہ کے تمام ساجدان اور مسلم نہیں پڑھوں کا تو متاثر کیا اس نگوشی کے حقیقت پر سب سے پہرے طریق حقوق پر کام کیا اور ہم یہ کہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں کہ ان کا عقص آت سے پردے شبکیا پر پڑھتا ہے یعنی کہ جیس جو ہمیں ہماری آنکھوں میں نظر آتی ہے یہ وہ ایساں سے نہیں آتی کہ ہماری آنکھوں سے روح کی خارج ہے اس پر لگ رہی ہے جس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی روح کی ہمارے آنکھوں سے پردشپ کی اپر دوستی ہے اور وہ روشن ہو جاتی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں روشنی جس جاویے سے آ رہی ہو کسی آئینے سے ڈکرائے کر اسی طرح اسی زیادہ رمانکھ سے سو جاتی ہے اس کے نظرے شبک کی اعتداء اور انتہار اس وقت ہوتی ہے جب صورت افت سے 19 درجہ نیشے ہو شبک جانا جب وہ افت سے 19 درجہ نیشے ہو تو آپ جانتے ہیں لیکن نیش اس نے صورت گرم کی صحیح توجہ کی اور عصے کی جو عورت پر تحقیقات کی اور روشنی کے مطالر ابن رحشم نے جو نگریات پیش کیے کم و بیش آج بھی صحیح معنی جاتے ہیں اس کا یہ کہنا کہ روشنی ایک طرف کی دوارہ ہی ہے آج بھی بروس نگریہ ہے لیکن سائنس آج بھی مانکی اگن رحشم بہت سو پیسر اسی میں پیدا ہونے والی شخصیت اس نے یہ کہا کہ روشنی ایک طرح کی دوارہ ہی ہے آج بھی یہ بروس مانا جاتا ہے تین طرح کی ہوتی ہے نیش پر اشیاء جن پر روشنی پڑتی ہے تین طرح کی ہوتی ہے یعنی کہ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ روشنی ایک دوارہ ہی قسم ہے اور تین اشیاء پر پڑتی ہے اور اشیاء تین طرح کی ہوتی ہے شفاف بہر شفاف نیم شفاف یعنی کہ روشنی پر تبانے کی ایک قسم ہے جب کسی جسم پر پڑتی ہے تو جسم پر تین طرح کی ہوتی ہے شفاف جسم نیم شفاف جسم اور اگر شفاف جسم کتنی بڑی تہتے کار آج سے آزار صاحب تلیل آزار سے دونے انہائشن میں کی اور اس کی بنیاد پر سائنس میں بیڈی کر کی شغل میں بھی فیڈیس کے شغل میں بھی اور تین شغل میں تین شغل بھی تہتے کار کی گئی اس کے لعاوہ فلسفی بھی تہتے ہیں داری اگران کی تہتے ہیں ایتنوں ایشن کی دوسری ہے تسانیف اگر منظر شفاق اور میزان الحکمت ہیں یعنی کہ مناظر کے لعاوہ اگر منظر شفاق اور میزان الحکمت ہیں ایتنوں ایشن نے اپنی کتاب میزان الحکمہ میں قررہ باعت کی قسافت سے بیش کیے انہوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ جسم کا وزن قررہ باعت قسافت کی زیادت سے کرتا رہتا ہے یعنی کہ جسم کا اوہرگان ہے وہ قررہ باعت اگر آپ کی قسافت میں آپ کی ایتنوں پر قررہ باعت زیادہ ہے پاعت کا قررہ زیادہ ہے اسپیر اور یہاں موسکہ زیادہ ہے اسپیر زیادہ ہے وہاں اوہرگان اس کی زیادتی کی رہے سے کرتا رہے گا پرکر نے کشش کے مسائل پر کو روشنی جالی انہوں نے کشش کو میرا اپنے ہاتھ جسم دوسرے جسم کو تشیش رکھتا ہے یہی نظریہ حضار سوچزار اور سیمین بیمونہ ہے جو میں پیش کیا ربیانتی ہی تردہ ربیانتی میں آدھے تبکا دی اسی چاند کسانی اوہرگان اوہرگان مدار اور تمسیلی شیشوں سے مطابق ہیں ایبو حیشم نیس آیا اور گہن کے بارے میں چند کتاب تسکیم ہوئی تھی جو ریاضی کے حضار شباب برم ہوئی ہیں کائنات کی حیرت کے بارے میں اس کی تردیمہ بھی لاتینی دوائن میں ہوا احلیات اور ارتفاع اور انسان کے مطابق اسی خیالات کو بس بارے جار کی نوضو سے جدید سائنس دانوں نے باری کامیاب بھی جیسا پیش کیا یعنی کہ یہ سائنس دان جس نے آز سال سے دے تہلے تجربے اور ان کی بنیاد پر کئی نظریات پیش کی کئی شوق میں کام دیا جس نے باعت مغربی سائنس رانہ کو بھی متاثر کیا مغربی سائنس دان نے تحقیق اور سیجور پار کی بنیاد پر تحقیق آگے بڑھایا تو وہی نظریات وہی فرمولے وہی تھوڑی انہوں نے پیش کی کہ انہوں سے کار سالوں پہلے کئی سدیوں سالوں پہلے انہوں نائشم پیش چکے تھے جس میں میں بڑھایا جاربین اور دوسرے جبی سائنس رانہ نے بڑھا کار جیس کام کیا اس میں روشتی ہی مائیہ بڑھا کے وجود اور نظرے کشو سے سکر پر ریلش کی ہے اس کا کہنا ہے کہ ہوا جنین سے دس مل کی بلندی تک مل ہے جلو ہوا جنین سے دس مل کی تک مجھو رہے اس ایٹماسٹر کو ہم مختلف لیور سے تقسیم کرتے ہیں کہیں بہت درم لیور جائے نہیں بہت تھندی لیور ہے جہاں سے سائنس آنگ تقسیم کرتے ہیں تیمپریچر کی بنیاد پر ویریشن ہے ایٹی چیوٹ کی بنیاد پر ویریشن ہے اس کا کہنا ہے کہ ہوا زمین سے دس میرے بلیم ویریشن مجھو دے وشیہ وزن لتیف اور کسیر وزن میں کرتا بہت رہتا ہے یعنی کہ اسی وزن میں لرم ہوتی ہیں جو بھاری ہوتی ہیں تو شیہ وزن کی لحاظ سے یعنی کہ پس اس فقط بہت سا گرابیٹیشن بہت عظیم سائنس نے 6 مارس 1040 اسفی کو آئے راق گسر میں بہت یعنی ایمولیشن کا انتخال 6 مارس 1040 اسفی کو بہت تو انہیں سستال سے دکھو جانا جیسے بہت بنتا ہے یہ عظیم سائنس آئی ایمولیشن کی تعالی کی اس نے شائنس پائنچ کے شعور سائنس کی تبعہ میں خاص پر فرس کی شعور میں کوئی علمی تحتیقات کی تجربات کی اور اس سے پار ملے نظریات کی کہ انہیں آنے والے فائدگان جو سلمان دکھتے ہیں ان کے بعد آنے والے سال جو راست مغرق سال دکھتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کام پر تحتیقات پر تحتیقات سال تحتیقات پر پڑا سامتے اور آنے تحتیقات بڑائیں ان سے جانتے مسلمانوں نے کی ہے ان پر انہوں نے اس تحتیقات کو ان پار کو چھوار کیا اور جدی اور حیران کو نجیاد کی اسی لئے آنے سال نجیاد مسلمان سائنٹان آج اسمیا میں ہونے والی جدی اور حیران کو نجیاد آج ان گروہ رواہ میں سب سے زیادہ ٹاپ پر ایک موری ریشن ہے ان کی فیوری ان کے نظریہ ان کی متحقیر اور ان کی محنت میں ہونیا کو ٹکنالوجی کی صورت میں پہ سانیہ دی ہیں تو آپ کے جسی درخواست کہ آپ کو فرمان سائنزانوں پر علمی تعتقال کی بارے میں پڑھیں نمجیں دیکھیں بہت علم تحفیق کی طرف آئیں تاکہ جو پجوری ہیں کمزور ہیں ہاتھ ہمارے مجھ مسلمان میں سمجھ دور ہوں اور علم تحفیق کے مجھ میں ہم آگے پڑھیں مجھ کرتے ہیں ہمارے یہ لیکچر ویڈیو امیل لیشن کو آپ سبکرائب کرنے تو جو بیل آئیٹن پہ بٹن آج 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 کرنا آرہ ہے تو اس کو آپ ٹھیکس کرنے ٹھیکس کرنے حال پر اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ اپڈیٹ ہوتے رہے رہیں گے اور نئی ویڈیو جیسی بھی اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو جائیں گے روڈی پائے ہو جائیں گے اور آپ ٹھیکنے گے ٹھیک 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 اللہ